ایک بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر میں آتنکیوں کا ایک صحیح کی گرفتار ہوا ہے میتوپونٹ کانوں کی ریکی کرنے کا آروف حیث پر ایس او جی جمہو نے محمد انس کو گرفتار کیا ہے رامپور کے رہنے والے محمد انس کو گرفتار کیا گیا ہے محمد انس کو گول مارکٹ سے گرفتار کیا گیا بھیلڈ بھاڑ والے بازار کی ویڈیو گرافی کر رہا تھا ریکی جسے کہا جاتا ہے انس گرفتار کیا گیا ہے ایس او جی نے گرفتار کیا ہے انس کو پاکستانی ہینڈلرز کے سمپرک میں تھا محمد انس اور بھیلڈ بھاڑ والے علاقوں کی ریکی کرتا تھا ویڈیو گرافی کرتا تھا ویڈیو بناتا تھا اور پاکستانی ہینڈلرز کے سمپرک میں تھا محمد انس ان تک یہ جانکاری مہیا کراتا تھا لیکن اب گرفتار کر لیا گیا بہت سے مہتوپونٹ ٹھکانوں کی ریکی محمد انس نے کی ہے اور یہ پاکستان تک جانکاری پہنچا ہی ہے پاکستان میں جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی کسی آتنکی واردات کو انجام دیتے تو پاکستانی ہینڈلرز وہاں سے بیٹھ کر اس پوری ساجش کو انجام دیتے ہیں مانیٹرنگ کرتے ہیں ان تک یہ پوری جانکاری پہنچا رہا تھا لیکن اب ایسو جی کے ہتے چڑھ گیا ہے پردیب ڈھتا ہمارے سائیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پردیب کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھیں یہ سپیشل آپریشن گروپ جمو کشمی پولیس کی کافی بڑی کامیابی ہے ان کے لیے اس کا نام محمد اناز ہے یہ ارامپور اتر پردیش کا رہنے والا ہے اور یہ گول مارکٹ کا ایڈیا وہاں سے پکڑا گیا ہے جہاں پہ یہ ویڈیو گرپی کر رہا تھا جب پوشتاج کے دوران اسے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ پاکستان کے ہینڈرز کے ساتھ اس کے تاتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے کہنے پر یہ یہاں پہ جتنے بھی وائٹل سیکیورٹی انسٹالیشن پہ ان کی ویڈیو گرپی کر رہا تھا اور پکچرز یہاں سے بھیج رہا تھا انفرمیشن بھیج رہا تھا تو اب اس کا جو موبائل فون ہے اور یہ ان کے ساتھ ووٹس اپ اور سگنل اور ٹیلیگرام کے دورہ دوارہ یہ انٹرس تھا اور اب اس کے جتنے بھی جو فون ہیں جو اس کے پاس موبائل فون ہے اس کو سکروٹنائز کیا جا رہا ہے دیکھا جائے گا کہ دیٹا کیا کیا اس نے ابھی تک بھیجا ہے اور کتنا بھیجنے والا تھا اچھے گیا پردیپ اس بارے میں جانکاری مل پائی ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے بہت سے مہتوپونٹ ٹھکانوں کی جانکاری وہاں پاکستان تک پہنچا آئی کتنے وقت سے یہ جانکاری پہنچاتا رہا دیکھیں اس میں حیران پریشان ہونے والی بات یہ کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آورڈاؤنڈ ورکرز کا جمہو کشمیر کے لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ پہلی بار ایسا معاملہ سامنے آئے جہاں پہ اتر پردیش کے علاقے سے کسی شخص کو یہاں پہ بھیجا جاتا ہے تاکہ شک بھی نہ ہو دیکھیں پاکستان کی یہ نئی سٹرٹیجی ہے یہاں اتر پردیش سے آتا ہے محمد ایناس وہ یہاں سے کئی سٹرٹی انسٹالیشنز ہے بارڈر نیدیا مچاتا ہے وہاں پہ آرگی انسٹالیشنز ہے وہاں کے پکچرز دیتا ہے ویڈیو گرہشی کرتا ہے اور پول مارکٹ کا ایک بہت ہی جو ہارٹ آف جبو سٹی جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ جب بزار کا یہ ویڈیو لے رہا تھا تو ایسا شک کو شک بہ انہوں نے اسے پکڑ لیا پردیب جو آپ نے بات کی یہ بہت اہم ہے اور سوچتے سمجھنے والی بات ہے چنتہ کرنے والی بات ہے کہ ابھی تک جمہو کشمیر کے لوکلائٹس کا سہرہ لیا جاتا تھا تاریکی کرنے کے لیے لیکن اب اتر پردیش کے لوگوں کا سہرہ یہاں پر لیا جا رہا ہے